بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناری میں ہوں امشری عارف حمید بٹی لاہور سے اہم ترین لما و علما بدلتی ہوئی صورتحال فرن ناظرین پورا سنیے گا ناظرین جیسے جیسے طریقہ انصاف کے خلاف انتقامی کاروئیاں آخری خدیں کراس کر رہی ہیں جس طرح طریقہ انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کو سپریم بورڈ میں حکم اور زمانت ملنے کے بعد تظلیر اور دکے مار کے گرفتار کیا گیا ہے اس سے پاکستان طریقہ انصاف کے ووڈ بیک میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ لیکشن ون وے ہو گیا ہے بظاہر اگر یہ سلیکشن نہ ہوئی تو ان حالات سے نواز شریف اور جاتی عمرہ اور مارڈل ٹور میں صفحہ ماتو بچھ گئی ہے نواز شریف بیما اہل و یال جنگ میں چلے کارتو فیصل سالہ یاد کو نون لیگ مشمولیت کنانے کے لیے پہنچ کے دوسری طرف کپتان کے کھلاڑیوں نے پاکستان میں ہر رکاوڑ دور کر کے ہزاروں گرفتارییں چھاپے چادر چادرس ودرس ممال کو نقام بنا کر بلند حوصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک نئے عہد کا آغاز کر دیا ہے اس سے اب طریقہ انصاف کو ووڈ کی پرچی سے شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے ناظر میں حالات کچھ جتنی حکومت انتقامی کارویے کر رہی ہیں جیل میں بیٹھا عمران خان ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہے جتنے ہی پبندی ہیں اس پہ لگا رہی ہیں عوام اتنا ہی اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور اس وقت طریقہ انصاف ناقابل شکست من چکی ہے غیر جاندیدار سرووں کے مطابق اب عمران خان کے خلاف جھوٹا پروپو گھنڈا کرانے کے لیے سنا ایک رقم کی مبینہ ایک کرب روپے کی رقم بانٹی جا رہی ہے مبینہ طور پر اب آ جاتے ہیں ناظر میں مجودہ حالات میں بلے کا نشان واپس ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ساشوں کے سلسلے میں مزید تیزی آگئی پی ٹی آئی کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی کو جس انداز میں جیل کے باہر سے گرفتار کیا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ قابل تکلیف بھی اور قابل افسوس بھی ہے یہ مناظر آپ خود دیکھیں کہ دو دفعہ وزیر خارجہ رہے ایک عمر سیدہ آدمی ہے سینئر سیاستدان ہے جس طرح پولیس انہیں دکے مار رہی ہے گرفتار کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں جنگل بھی نہیں ہے پھر یہ آپ نے ان کی دفوری دیکھی ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب کی شاہ محمود قریشی ایک سینئر سیاستدان ہے اور دوبارہ اس دو بار اس ملک کے وزیر خارجہ کے عوضے پر فائد رہ چکے ہیں جس طرح دکم پیل سے گرفتاری عمل میں لائی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پارٹی کے پاکستان طریقہ انصاف کے دیگر اہنما اور کارکنوں کو پیغام دینا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا ہم جب چاہیں جس کہ چاہیں گھر گرفت کر لے ایک ایسا گھر جہاں چھ سال کے ٹوینز بچے تھے پولیس نے چادر چارداری کا تقدس پامال کیا ماں بہو بیٹی بہنوں کے ساتھ جس طرح ظلم کیا میں وہ پچر بھی نہیں چلا سکتا وہ فوٹنج بھی نہیں چلا سکتا ناظرین شاہ محمود قریشی کو جس طرح دکم پیل سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس کے بعد میڈیا پر سخت شور و گل ہے کہ کل کو یہ مسلم لگ نون کے ساتھ ہوا تو وہ بھی غلط ہوگا پھر یہ کیا جواب دیں گے اتنا ظلم کریں جتنا یہ برداشت کر سکیں ناظرین پی ٹی اے کے بہت سے رہنما پہلے ہی روپوش ہیں کیونکہ انہیں گرفتار کر کے نہ صرف انسانی تذریل کی جاتی ہے بلکہ درندگی کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے مبینہ طور پر اسی لیے روپوش ہیں اور ان میں سے جو واپس آنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں انہیں بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور منظر عام پر آنے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے اور نظیر کیا جائے گا جو شاہ محمود کے ساتھ کیا گیا تھا اس وقت ہزاروں فٹیجیں آگئی ہیں پولیس کی پولیس گردی کی جس میں وہ سینئر مقلہ اور خواتین کے ساتھ بتتمیدی چھنکانتانی اور کاغذہ چھینے اور بتسلوکی کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں پی ٹی اے کے امیدواروں سے کاغذہ تے نامزدگی چھننے کی واقعہ تب دوسرے مرحلے میں کاغذہ تے نامزدگی مسترد کرنے پر زور لگایا جا رہا ہے پی ٹی اے کے رہنما جیسے ہی ریٹائرنگ افسر کے باہر پہنچ جاتا ہے جیسے کوئی اسامہ بن لادن خدانہ خاصتہ آ گیا تھا یہ مناظر تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے جو آج دیکھے جا رہے ہیں جموریت کے نام پر جو کسی بھی ڈکٹیٹرز یا الحق کو بھی یہ کریڈٹ نہیں جاتا جو مجودہ حکومت نگران حکومت میں ظلم و ستم کی داستہ بنائی جا رہی ہے سپیکر خیبر پختون ہاں اسمبلی سابق مشتاہ گنی کے کاغذہ دے نامزدگی مستوید کر دیئے گئے ہیں سامنے آئے تو گرفتار یا لا پتہ جسم پر تشدد ظلم بے لباس کرنا مارنا اور روح پوش ہوں تو کاغذ مستر کیا حدید نگری بچائی ہوئی ہے عمران حا کے کاغذات نامزدگی پر نون لیگ کی جانب سے اعتراض کر دیا گیا ہے عمران حا نے توشاہنا کیس کا فیصلہ مطل کرنے کے لیے سپریم کور سے رجوع کر رکھا ہے آج پی ٹی اے کے مکلا نے چیف جسٹس کی ادارت میں پیش ہو کر اس کیس کو جلد سماعت کی استعداد کی بھی کی لیکن چھوٹیوں کے باعث تین نکری بینچ دستیاب نہ ہونے پر عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی کیوں کہ چھوٹیاں ہیں ظلم کے لیے کوئی چھوٹی نہیں ناانصافی کے کوئی زفی نہیں چادر گھروں میں گھس کر عورتوں کی تظریر کرنا پکڑ دکڑ کرنا مار پیٹ کرنا تشدد کرنا اس کی چھوٹی نہیں لیکن عدالتوں میں چھوٹی ہے اور یہ پرانی چلتی آ رہی ہے اب توشاہ میں ناحلی کا معاملہ چھوٹیوں کے بعد سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا اب جب مکلا عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس اثر منیلہ صاحب نے جوید حاشمی کے کیس میں عدالتی نظیر مجود ہے جس میں سزا مطل ہونے پر ناحلی بھی ختم کر دی گئی تھی عدالت نے قرار دیا کہ اہم یہ اہم کیس ہے ممکن ہے کہ پانچ رکنی بینچ کو یہ کیس سننا پڑے اس لیے اس کو چھوٹیوں سے پہلے سماعت کے لیے مقرر کرنا ممکن نہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فرام کرنے کی حدایت کی تھی سپریم کورٹ نے حدایت کی تھی عدالتی حکم کے باوجود انتقامی کاروائییں بند نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے توہینے حدالت کی درخواست کی جس پر کل سماعت ہونے کا امکار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ ان سے سنیں اور لیول پلینگ فریلنگ دی جائے تمام سیاسی جماعتوں لیکن انہوں نے بلے کا نشان ہی چین دیا کمیشن میں اب پی ٹی آئی کو اس وقت جتنا بھی ریلیو مل رہا ہے وہ عدالتوں کے حکمات کی وجہ سے مل رہا ہے حکومت نے ان کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے لیکن اس تنگ زمین پہ نوجوانوں کا جوش و ولولا قابل تعریف ہے وہ ہر ظلم و ستم کو سینے پہ سہ رہے ہیں اور میدان حالی نہیں چھوڑے یہی وجہ ہے کہ طریقہ انصاف نے سب سے زیادہ ہر قابل دور کر کے کاغذت جمع کرائے بعد مقامہ اور عدالت کے حکم کے باب جود بھی مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے یہ سیاہ دور کبھی نہیں آیا تھا جس طرح شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں اور نو عمران ہاں کو سپریم کورڈ کے حکم پر ضمانت دی گئی اس کے بعد انہیں پھر پنڈ آول پنڈی کے ڈی سی نے نظر بندی کے حکامات جاری کر دیئے پندرہ دن کے ابھی اس پر بھی ہوئی تو نو مئی کے واقعات میں گرفتار کر لیا گیا اور یہ گرفتاری کے مناثر دل قراش ہیں اسی طرح گزشتہ روز خلیم عادل شیخ جو سندھ سے ہیں کہ کاغذات نامزدگی مستد کر دیا ہے عدالتی اشتیار کا جواز استعمال کر کے پی ٹی آئی کے دیگر بہت سے امیدواروں کے کاغذت نامزدگی مستد کیے جانے کا امکان ہے کہا جارہا ہے کم ہو بیشتر چالیس سے زیادہ مبینہ طور پر مسلم لیگ نون نے نگران حکومت کو فرص دیا کہ یہ چالیس سے زیادہ پی ٹی آئی کے اہم عدداروں کے کاغذت ہر حال میں مستد ہونے چاہیے مبینہ طور پر یہ اطلاع ہے اور ریٹرنگ افسروں کے دفتر کے واہر یہی مناظر آ رہا ہے کہ پولیس صرف پی ٹی آئی کا شکار ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی کوئی پی ٹی کا لیڈر آئے اسے پکڑ کے تنویز کندہ یا تائز کندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ریٹرنگ افسروں کے کاغذت مستدھ کر دیتا ہے یہاں تک کہ سلمان اکرم راجعہ جیسے آئینی ماہر جو دیمے لیجے اور آئین اور پاکستانیوں کے لیے ہی پاکستان کی زمین کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے دوسری جانب مبینہ طور پر رینٹے پریس کانفنس جسے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف فنڈنگ کرتے ہیں کہا جاتا ہے یہ خبریں مارکٹ میں ہیں اکبریس بابر جس کا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں کوئی ممبر نہیں کوئی رکر نہیں انہوں پی ٹی اے کا انتحاب نشان کے حلاف آئی کوٹ اور سپریف کوٹ اور پیر دائر کرنے کا امکان ظاہر کر چکے ہیں ناظر یہ کمی ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلم لیگ نون نے تیرہ سال کسی کو الیکشن اور جماعت سے نکال دیا اور وہ کہے کہ شباز شریف صدر نہیں بن سکتے لہذا یہ اتنی بیس لیس دروازتا ہے لیکن نہ جانے کیوں بار بر میڈیا پر اسے کبریج بھی مل رہی ہے ڈڈے کے زور پر بندوق کے زور پر دھمکیوں کے زور پر لیکن ظلم آرین ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ناظرین اس سے ظاہر ہوتا کہ تیرہ جنوری کو ختمی فرستے میں عوادہ ہونے تک بھی پی ٹی آئی کے لیے مزید کئی مشکل مرحلے آئیں گے اور ہر دریاء انہیں عبور کرنا ہوگا ظلم کا جس کے لیے وہ جنی طور پر تیار ہیں اور فتح عوامی پرچی بوٹ کی طاقت سے آتی ہے تو طریقہ انصاف ہے جس سے ستر پرسنڈ ہر قسم کے سروے میں طریقہ انصاف کی مقبولیت نمائی نظر آتی ہے برادرین سب حالات کے باوجود قابل حیرت بات ہے جو لوگ کہتے تھے کہ عمران ہاں تین دو دن جیل میں نہیں رکھار سکتا وہ باہی راجے گا اس پہ سنگی نظامت لگاتے تھے لیکن وہ شخص اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا جس سے دو سو کے مقدمات ہیں جیل میں مضموط اصاب اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہے کوئی ظلم ستم جو اس سے ٹکراتا ہے پیچھے گھر جاتا ہے لیکن عمران ہاں ڈگمگاتا نہیں لڑ کھڑا نہیں رہا وہ اپنے رہنما اور کارکنوں کے لیے فکر مند ہے کہ انہیں رہا کرواو شاہ فاہ فلیکشن پاکستان کی مجودہ حالات کا تقاضی ہے برنا ملک ایسے مہران میں جائے گا جس کو مجودہ نگران حکمت نکالنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے اب یہ اصاب کی جنگ ابھی تک اور عوام کی طاقت ووڑ کی طاقت عمران ہاں واضح طور پہ جیت چکے ہیں لیکن ریاستی ظلم و جبر و ستم انتظامیہ پولیس کی چک طرفہ کاروائیوں نے پاکستان کے اس طور کو سیاہ ترین دور قرار دے دیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر بھی صاف شخص کے حالات پیدا ہوئے تو نواز شریف کے لیے اس ملک پہ رہنا اور کام یا بھی مشکل نہیں ناممکن ہے دوسری طرف آصف علی زرداری کہتے ہیں ساڑھی بھی گالہ ہوئے یہ پہلے نواز شریف کہتے تھے ہمیں دوبارہ سندھ ملے گا اب دیکھتے ہیں کہ ووڈ الیکشن کے نتائج سیلیکشن سے آتے ہیں یا عوام کی دی ہوئی آپ کی دی ہوئی پرچی کے مطابق اللہ تعالی جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو اللہ تعالی ہر محبے وطن کی حفاظت کرے اور قانون شکنوں کو قانون کی گرفت میں لائے کہتے ہیں مو مومن ہو نہیں سکتا جو ظلم کرے نا انصافی کرے تو ایسے افسرانوں کو گریبان میں جھاکنا چاہیے یہ وقت بھی گزر جائے گا اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار